حامدًا ومسلیًا ومسلیمًا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات صدق اللہ العظیم صلاتًا وسلامًا علیک یا سیدی یا رسول اللہ مہترم ناظرین اے کرام میم ٹی وی کے پروگرام ہماری اصلاح احادیث روشنی احادیث کی روشنی سے آپ کا میزبان مکرر شوقت حسین سیالوی حاضرِ خدمت ہے آج کا ہمارا عنوان درود و سلام کی فضیلت پر مبنی ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اخلاص اور محبت کے ساتھ کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ عمال کا دار و مدار نیت پر ہے انسان جب نیت نیک کام کے لیے اچھی کر لیتا ہے تو پھر اس نیک کام کا آپ کو سواب بھی ملے گا اور اس نیک کام کے اندر آپ کو کامیابی بھی ہوگی اور آپ کا وہ نیک کام اللہ کے ہاں قبول بھی ہو جائے گا نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرا غلام مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ فرشتہ درود میری بارگاہ تک پہنچاتا ہے اور دوسری حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے کہ حضرت بلال حبشی کو سرکار نے حکم دیا کہ اے بلال حبشی تم جمعہ کے دن مجھ پر درود زیادہ پڑھا کرو تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کی کہ یا رسول اللہ جمعہ کے دن کیا ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن جو مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ درود براہ راست میں اپنے کانوں سے خود سماد کرتا ہوں حضرت بلال حبشی نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے ویسال کے بعد بھی اسی طرح اپنے غلاموں کا درود و سلام خود اپنے کانوں سے سماد کریں گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا بلال اے بلال ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حرام کر دیا ان تأکلہ یہ کہ وہ کھائے فرمایا کہ انبیاء کرام کے اجسام کو زمین انبیاء کرام کے اجسام کو نہیں کھاتی فنبی اللہ حیون اللہ کے سارے انبیاء زندہ ہیں تو محترم ناظرین کرام حضور سرورے کینات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر جمعے کے دن درود پڑھتا ہے وہ درود براہ راست میں خود ہی سماد کر لیتا ہوں لہٰذا ہمیں عام دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا چاہیے اور جمعے کے دن خاص کر کے ہمیں خصوصیت کے ساتھ احتمام کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا چاہیے اسی طرح نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تربیزی شریف کی یہ حدیث پاک ہے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ میرے قریب بیٹھیں گے اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ سرکار اپنے قریب علماء کو بٹھائیں گے حفاظِ کرام کو بٹھائیں گے اور کررہ کو بٹھائیں گے اور اسی طرح حاجیوں کو بٹھائیں گے اس کے بعد سخیوں کو اپنے قریب بٹھائیں گے اور اسی طرح اس سے اپنے قریب بٹھائیں گے کہ جس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں اور ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب آپ کے ساتھ بیٹھنے کی کسے سعادت حاصل ہوگی تو سرکار نے فرمایا کہ سب سے زیادہ میرے قریب قیامت کے دن وہ بیٹھے گا جو کسرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے بہترم ناظرین کرام درود و سلام کی کتنی بڑی فضیلت ہے اسی طرح ایک حدیث پاک میں حضرت امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کے روزے پر ستر ہزار فرشتے صبح کے وقت حاضر ہوتے ہیں اور وہ اثر تک حضور کے روزے پر گمبد خضراء پر رہتے ہیں اور جناب امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ ستر ہزار فرشتے اپنے نورانی پروں کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کے روزے پر جھاڑو بھی دیتے ہیں اور پھر وہ ستر ہزار صبح سے لے کر اثر تک آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ بھی پیش کرتے ہیں فرمایا کہ پھر اثر کے وقت وہ ستر ہزار چلے جاتے ہیں دوسرے ستر ہزار آتے ہیں وہ پھر صبح صادق تک جو ہے وہ ستر ہزار آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتے رہتے ہیں تو محترم ناظرین کرام اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں ہم اور آپ جو حضور پر درود بھیج رہے ہیں یقینا ہمارے نبی ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں ہم تو اپنی بقاہ اپنی خیر اور اپنی کامیابی کے لیے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں لیکن یاد رکھیں حضور کے ساتھ جو سرکار کے غلاموں کا رشتہ ہے یقینا آقا کریم علیہ السلام سے جو ہمارا رشتہ ہے یہ راہگاہ نہیں جائے گا اللہ کے نبی ضرور مہربانی فرماتے ہیں اس حوالے سے امام سفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے حج کے ساتھی جنہوں نے میرے ساتھ حج کیا حج کے دوران میں نے جب ان کے اس عمل کو دیکھا کہ وہ زمین سے قدم اٹھاتے ہیں تو حضور پر درود پڑتے ہیں زمین پر قدم رکھتے ہیں تو حضور پر درود پڑتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے پوچھا کہ آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں آیا کہ کسی حدیث کے مطابق شریعت کے مطابق یا کسی روایت کے مطابق یہ آپ عمل کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں اپنی مرضی سے یہ عمل نہیں کر رہا بلکہ میں شریعت کے مطابق کر رہا ہوں اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں آپ نے فرمایا کہ میں امام سفیان سوری ہوں کہنے لگے جو عراق میں ہوتے ہیں آپ نے کہا جی اس کے بعد اس نے وہ سارا واقعہ بتایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ ایک سال پہلے میں اپنی والدہ کے ساتھ حج کی سعادت کے لیے حاضر ہوا اور جب ہم حرم کعبہ شریف میں آئے تواف کرنے کے لیے تو اس وقت کعبہ شریف کا دروازہ کھلا ہوا تھا تو میری امی جان نے کہا کہ بیٹا میری یہ عرض و خواہش ہے کہ آپ کعبہ شریف کے اندر مجھے لے کر کے چلیں اور میں وہاں کھڑے ہو کر کہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتی ہوں وہ فرماتے ہیں کہ ہم جیسے ہی کعبہ شریف کے اندر گئے تو والدہ کو لے کر میں پہنچا تو میری والدہ کا جو چہرہ تھا وہ ایک دم سے سیاہ ہو گیا اور اس کا پیٹ بھی پھول گیا اب میں پریشان کہ یہ اچانک سے کیا ہوا میری والدہ کا چہرہ سیاہ ہو گیا پیٹ بھی پھول گیا اور ایک دم سے جسم پر ورم آگئی اب کہتے ہیں کہ اس پریشانی کے عالم میں میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں التجاہ کی فریاد کی یہ باری تعالی مہربانی فرما اور اگرچہ اس حالت میں میں ماں کو باہر لے کر جاتا ہوں تو لوگوں کو میں کیا جواب دوں گا اور اس پر کہتے ہیں کہ سفید لباس پہنے ہوئے ایک عظیم الشان حسین جمیل خوبصورت حستی کی جلوہ گری ہوئی کعبہ شریف کے اندر اور انہوں نے آ کر کہ اپنے ہاتھ سے چہرے کی طرف اشارہ کیا تو میری ماں کا چہرہ ٹھیک ہو گیا روشن ہو گیا سیائی جاتی رہی پیٹ کی طرف اشارہ کیا تو پیٹ کی وہ جو ورم تھی وہ بھی جاتی رہی میری ماں ٹھیک ہو گئی جب وہ جانے لگے تو میں نے ارز کی کہ آپ کون ہیں اس مشکل وقت میں آپ نے آ کر کہ میری مدد کی تو انہوں نے مجھے بتائے کہ میں تمہارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا تمہاری ماں مجھ پر کسرت کے ساتھ درود پڑتی تھی کیونکہ دیگر اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا دیگر گناہوں کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملات ہوئے لہذا جو درود پڑتی تھی تو اس درود کی وجہ سے میں یہاں آیا اور تمہاری ماں کی جو ہے وہ مدد کی گئی اور وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گئی تو جب حضور جانے لگے کہ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتا دیں تاکہ میں زندگی بھر وہ کرتا رہوں تو سرکار نے مجھے حکم فرمایا کہ تم جب زمین پر قدم رکھنا مجھ پر درود پڑھنا زمین سے قدم اٹھانا مجھ پر درود پڑھنا لہذا یہ حضور کا بتایا ہوا عمل اور وظیفہ ہے میں جب بھی زمین پر قدم رکھتا ہوں تو حضور پر درود پڑھتا ہوں جب بھی قدم اٹھاتا ہوں تو حضور پر درود پڑھتا ہوں محترم ناظرین کرام ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ کسرت کے ساتھ درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں کل تک اپنے مزبان مقرر شوقت حسین سیالمی کو اجازت دیجئے و آخر داوانا الحمدللہ رب العالمين